اسلام علیکم میں احمد مشتاک کریٹر اف حلیم اف کانگیشن تشمیر آج ہم بات کریں گے تیس نومبر 2022 کی جس میں پوری دنیا میں ایک تحلکہ مجھ گیا جس دن دنیا میں ایک بہت بڑا دماغہ ہوا آخر کار ایسا کیا ہوا جس نے ایک ملین سبسکرائبر ایکٹیو سبسکرائبر صرف اپنی لانچ ہونے کے بعد صرف پانچ دن میں اپنے نام کر لیے صرف پانچ دن میں ایک ملین سبسکرائبر کو اپنی طرف مائل کر دیا آخر ہوا کیا ایسا کہ کوئی ایک ایسی ٹکنالوجی آئی جس نے آج تک ایسا تحلکہ مچائے ہی نہیں تھا جیسے ہم جانگتے ہیں باقی سب بہت ساری سوشل میڈیاز آئے جن لوگوں نے اتنی زیادہ اتنی زیادہ اپنے سکسس کی لائیڈر کو کروس نہیں کر سکے صرف پانچ دن میں جس نے اپنی طرف ایک ملین لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیا اور اس کے بعد فرسٹ فیب اور اس ٹکنالوجی کا نام ہے چیٹ جی ٹی بی فرسٹ فیب 2023 ابھی دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کسی ٹکنالوجی کے اور ایک ملین سے بڑھ کر یہ دس کروڑ تک پہنچ گئی صرف دو مہینے میں اور ابھی پانچ مہینے چھ مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اور اس ٹکنالوجی نے وان ہنڈرن ملین پیپل کو اپنی طرف مائل کر دیا وان ہنڈرن ملین پیپل کو اپنا ایکٹیو سبسکرائبر بنا لیا آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے اگر ہم دوسرے دوسرے سوٹیئرز کی دوسرے سوشل میڈیاز کی بات کریں اگر ان کو صرف دس لاکھ بنانے میں مہینوں لگے سال لگے جو ہماری دماغ میں جو ہماری ملک میں جو ہماری سوسائیٹی میں بہت ہی فیمس ہے پہلے میں بات کروں گا نیٹ فلکس کی نیٹ فلکس نے صرف نیٹ فلکس جو ہم سب جانتے ہیں جو ہر کسی کی زبان پہ ہے نیٹ فلکس اس کو صرف دس لاکھ سبسکرائبر کو اپنی طرف مائل کرنے میں ساڑھے تین سال لگے اگر ہم اس کے بعد کریں گے بات ایر بینڈ کی جس کو 2.5 یئرز دائی سال لگے اتنے سبسکرائبر کو اپنی طرف مائل کرنے میں کھالی دس لاکھ سبسکرائبر کو اگر ہم اس کے بعد ٹویٹر کی بات کریں جو بہت ساری وی آئی پیس چلا رہے ہیں دنیا میں جو آج کل بہت ہی امپارٹڈ مانا جاتا ہے اس کو لگے دس لاکھ سبسکرائبر بنانے میں پانچ مہینے پانچ مہینے اور فیس بک کو لگے جو بہت زیادہ فیمس ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے ملک میں ہمارے سٹیٹ میں اگر ہم فیس بک کی بات کریں اس کو لگے دس مہینے اپنے ایکٹیو دس لاکھ ایکٹیو سبسکرائبر کو اپنی طرف مائل کرنے میں اگر ہم اس کے بعد سپوٹی فائی کی بات کریں اس کو لگے پانچ مہینے اور جو آج کل بہت زیادہ رن ہو رہا ہے وہ ہے انسٹرگرام اس کو لگے ڈائی مہینے اور چیٹ جی ٹی پی اگر ہم بات کریں جس نے پورے 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 دنیا میں ایک دماغہ کر لیا اس کو لگے اس کو لگے 100 ملین سبسکرائبر is not a joke صرف چھے مہینے سے کم اپنے نام کرنے میں اپنی طرف کھیچنے میں اپنی طرف 100 ملین پیپل کو اپنی طرف مائل کرنے میں آپ سوچو یہ اتنا سپیشل کیا ہے یہ چیٹ جی ٹی پی ہے کیا یہ اتنا سپیشل کیا ہے کیوں لوگ اس ٹیکنالوجی سے ڈر رہے ہیں کیوں پورے ملک اس پہ بڑے بڑی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر ہمارا فیوچر کیسا ہوگا فیوچر پرڈکشن کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی ایڈیاز بتا رہے ہیں لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں اس چیٹ جی ٹی پی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس ساگر کے بارے میں بتاؤں گا اس سمندر کے بارے میں بتاؤں گا اس آگ کے بارے میں بتاؤں گا جس آگ کی یہ چھوٹی سی چنگاری ہے اور جس سمندر کی یہ چیٹ جیٹی پی ایک چھوٹی ناو ہے جس ساگر کی ایک چھوٹی ناو ہے چیٹ جیٹی پی اس کا نام ہے AI Artificial Intelligence بدقسمتی سے میں بہت سارے جوانوں سے جو ہمارے کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں جو ان سے بات ہمارے بہت سارے میمروں نے کی لیکن بدقسمتی سے ہماری سٹیٹ میں ہمارے سکولوں میں اتنا اس کا ابھی ایکسپوزر ہی نہیں ہے کہ what is جیٹ جیٹی پی اس کی فیوچر پرڈکشن کیا ہے کہ ہمیں کس ٹرنگ ہمیں کون سا راستہ پکڑنا ہے ہمیں کس راستے کو چوز کرنا ہے ہمیں کون سی سکل ڈیولپ کرنی ہے ہمیں کون سی ڈگریان حاصل کرنی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی بھی انہی ٹرنڈس کو فالو کر رہے ہیں جو بریٹش نے یہاں پہ جو بریٹش نے یہاں پہ کانون بنائے تھے جو ہری سنگھ نے لکھا تھا جو شیک اوڈلا کے کانون ہے ہم ابھی انہی ٹرنڈس کو فالو کر رہے ہیں لیکن where we stand ہمیں جانا کہا ہے where we have to go ہمیں ابھی بلکل ہماری سکولوں میں ہماری کولیجز میں ہماری انورسٹیز میں ابھی اس کا ایکسپوزر بلکل بھی نہیں ہے اور اس جو ریالٹی میرے ویڈیو کی ہے میں آپ کو اسی ساغر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے میمبروں نے اس کی سکولوں کی تھوڑی بہت سروے کی لیکن بد قسمتی سے دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن ہمارے سکولوں میں بچوں کو پہلے پانچ سال چھ سال صرف کرسیو رائٹنگ اور پینٹکس میں لگا دیتے ہیں میں ان صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں دپارٹمنٹ اپ ایڈیوکیشن سے میں کہنا چاہتا ہوں پلیز یو چینج یو پاتھ ٹرنڈس کو چینج کرو ان چیزوں میں ان بچوں کو مت لگاؤ کہ جس کا فیوچر میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو جن سے ان کا فیوچر ضائع ہو جائے کیونکہ ہمیں اگر ہم نے ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اگر بدقسمتی سے ہمیں ٹکنالوجی نے ہمیں پھر چینج کیا وہ وقت ہمارے لئے بہت ہی دردناک ہو سکتا ہے اس لئے ان بچوں کو اس طریقے سے پڑھا چینج کو فالو کرو چینج کو فالو کرنا ہمارے لئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے جس طرح سے میں نے اس کو جیٹی پی آرچال انٹلیجنس کے بارے میں ہم نے سروے کیا ہم نے پڑھا ہم نے اپنی طرف سے ایک ریسرچ کیا سروے کیا ہمیں بالکل اپنی ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج کرنا ہے کیونکہ جن چیزوں کے ہم پیچھے باگتے ہیں وہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں موسٹلی وہ ختم ہو چکی ہے اس لئے ہمیں اپنی ڈگریز کو چینج کرنا ہے ہمیں اپنی چرانڈر ساب ایڈیوکیشن کو چینج کرنا ہے ہمیں نئے نئے آئیڈیاز بچوں کو دینے ہیں اگر ہم اسی میں کرسیو رائٹنگ اور پینٹنگ جس میں پانچ پانچ سال بچوں کے لگا دیئے تو جو یہ ہمارا فیوچر گولڈ سکول اسے کل نکلے گا یہ کیسے ایک کمپٹشن میں فیس کریں گے اب ان کو صرف انسانوں کے ساتھ کمپٹشن نہیں ہے ان کو مشینوں کے ساتھ کمپٹشن ہے اور میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو صرف یہ دیمار میں مت رکھو کہ آپ کو گورنمنٹ ایمپلائی بننا ہے جو یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو ٹیکنالوجی ہے جتنا اس پہ ریفائنمنٹ ہو رہا ہے جتنا اس پہ کام ہو رہا ہے جتنا اس پہ پراغرس ہو رہا ہے جن جابز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں تیس تیس سال کے بعد لگیں گے چالیس چالیس سال کے بعد لگیں گے وہ بلکل بلکل ختم ہونے والے ہیں اور آنے والے دو سالوں میں اے آئی چیٹی پی موسٹلی اپ ٹو ایٹ کروڑ جابز کو ریپلیس کرنے والے ہیں موسٹلی ہماری جو ہماری سوسائیٹی جو ہماری سٹیٹ جو ہمارے ملک جن چیزوں کا ہم ایوریج لوگ فالو کرتے ہیں میڈل کلاس فیملیاں فالو کرتے ہیں وہ چیز رہیں گے ہی نہیں آگے جن کے لیے ہم ڈگرییاں کرتے ہیں اور ڈگریوں میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں بڑے بڑے کالیجوں میں مائی ڈیر فرینڈز آنے والا ٹرائم اٹھپشل انٹیلجنس کا ہے اور یہ الگوریتم آنے والے فیوچر میں ڈاکٹر کو ریپلیس کر سکتا ہے میرے خیال سے ریپلیس کر چکا ہے بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ رابرٹک سرجیریہ آ رہی ہے اور یہ فیوچر پرڈکشن میں جو اے آئی پہ جتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جتنا ریفائنمنٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو پہلی سے ہی بتا دے گا کہ آپ کو کون سا کون سی ڈیزیز ہونے والی ہے آپ کے ہارمون کہاں پہ ایمبیلنس ہے کس دن ایمبیلنس ہوگے کس چیز سے ایمبیلنس ہوگے آپ ڈیزیز ڈیٹیکشن ایڈوانس میں بہت زیادہ ہوگی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ڈیزیز کا پتہ بہت چلد پڑے گا اس کے بہت سارے فائدے بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے ڈر بھی ہے ڈر اس لیے ہے کیونکہ ہم چینج کو فالو نہیں کرتے ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی آپ کو ریلیٹ کرنا ہے تب ہم ہمارا جو وچر گولڈ ہے وہ آگے کمپیٹشن کر سکتا ہے آگے کمپیٹشن کرتا ہے کر سکتا ہے اس لیے میں سبوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز این پلیز بینگ ایز میمبر آپ خلیمہ فاؤنڈیشن میں آپ سبوں کو کہہ رہا ہوں اپنی ٹرنڈز کو چینج کی جس طرح سے آپ جس طرح سے آپ پچھلے ہزار سال سب سال سے پڑھنے کی جو ٹرنڈ ہے دگریان خاصل کرنے کی جو ٹرنڈ ہے وہ بدل گئی ہے دنیا چینج ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو پہلے بتاؤں گا ایکچولی یہ اے آئی ہے کیا یہ سمندر ہے کیا یہ ساغر ہے کیا جس کی جی ٹی پی ایک چنگاری ہے ایک چھوٹی سی ناؤ ہے آخری آٹیفشل انٹیلیجنس کہاں سے آئی what about this definition آف آٹیفشل انٹیلیجنس میں آپ کو اس طرح سے سکھاؤں گا my dear friends suppose آپ imagine کر لو دو منٹ کے لیے اگر آپ کا ایک کوئی دوست ہوگا جو آپ کا ہوم ورک بھی کرے گا جو آپ کا آفیس ورک بھی کرے گا جو آپ کا سکول ورک ایک سٹوڈنٹ کا کرے گا جو آپ کو ٹائم پہ ٹائم پہ ریمائنڈر رکھے گا کہ آپ کو نہانا کب ہے آپ کو واتروں کب جانا ہے آپ جب confusion میں ہوں گے آپ کا confusion release کرے گا آپ کا depression release کرے گا آپ کی anxiety release کرے گی یہ آپ ایسا ایک ایسا دوست ہوگا اور اس دوست میں یہ خاص بات ہوگی وہ آپ کے حساب سے سوچے گا آپ کی جو environment ہے اس environment کے حساب سے اپنی انٹیلیجنس کو اپنی اور آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جس طرح ایک انسان سیکھتا ہے جس طرح ایک انسان گلتیوں سے سیکھتا ہے جس طرح ایک انسان effort سے سیکھتا ہے جس طرح ایک انسان practice کرنے سے سیکھتا ہے جس طرح ایک انسان past کی گلتیوں سے سیکھتا ہے اسی طرح my dear یہ AI اسی طرح سیکھتا ہے یہ اپنی آپ میری بات اچھی طرح سے سن لو یہ اپنی آپ کو اسی طرح سے refinement کرتا ہے اسی طرح سے knowledge gain کرتا ہے اسی aspect کے حساب سے کام کرتا ہے جس طرح سے around اس کا environment ہو آپ سوچو یہ دوست یہ دوست کیسا ہوگا آپ کو کیا آپ اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار ہوں گے کیونکہ اگر انسان کو دوست بناتے ہیں پتہ نہیں یہ وہ دن میں کتنی وجہ انسان دوسری انسان کو بتاتا ہے اور اس کی anxiety کی وجہ بن جاتا ہے لیکن یہ دوست آپ کو ان چیزوں سے نکالے گا اب آپ دیکھو اس میں کتنی طاقت ہے یہ کتنا جو انسان سوچتا تھا سوچ کے سوچ سے زیادہ یہ correct correct ہے سوچ سے زیادہ یہ solutions بتاتا ہے جس کو ہم intuition کہتے ہیں اس یہ انسان سے بہت زیادہ چالاک ہے اس لیے لوگوں میں ڈر ہے اس لیے بہت سارے ملکوں میں conferences ہو رہی ہے meetings ہو رہی ہے کہ ہم آگے کیسے fight کریں گے اس کے ساتھ کیونکہ انسان اس لیے زیادہ important تھا اس دردی پہ سب سے زیادہ important مقلوق اگر انسان تھا اس میں سوچ تھی لیکن AI نے اس چیز کو بلکل replace کر دیا ہے اس چیز کو بلکل آپ انسان سے زیادہ مشینے چالاک ہے وہی آپ کا solution بتاتا ہے وہ آپ کو correct decisions بتائیں گے وہ آپ کی experience کے حساب سے آپ کو راستہ دکھائیں گے اب آپ سمجھو جو ہمارا future gold ہے ہمیں ان کو کیسے تیار کرنا ہے اگر ہم نے اسی طرح سے ان کو cursive writing painting اور non stupid ideas میں ان کو engage رکھا اور پانچ سال کے بعد وہ بلکل کسی انسان کے ساتھ تو کیا مشینوں کے ساتھ کیسے competition کر سکتے ہیں ہمیں ان کو بلکل ان کی education system کو ان کو problem solver بنانا ہے ان کو creative بنانا ہے تاکہ انسان اور مشین میں فرق رہے بہت سارے countries میں اس پہ conferences ہو رہی ہے seminars ہو رہے ہیں workshops ہو رہے ہیں کہ how we deal with artificial intelligence in future but بعد قسمتی سے ہمارے سارے جوان ابھی اسی facebook میں لگے ہیں instagram میں لگے ہیں twitter میں لگے ہیں air band میں لگے ہیں انہی nonsense stupid چیزوں میں لگے ہیں اور اپنی time کو برباد کر رہے ہیں how they compete with the artificial intelligence in future لیکن صرف اگر ہم ابھی بھی میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ human سے اس کو human سے کیا فارق ہے ایک ai کے پروگرام میں ai کا پروگرام جو بھی یہ figure out کرتا ہے pattern figure out کرتا ہے یہ data based ہے لیکن پھر بھی اس کو لوگ کیوں ڈر رہے ہیں لوگ اس اس technology سے ڈر کیوں رہے ہیں fear کیوں گے ہیں لوگوں میں confusion کیوں ہے ڈاؤٹس کیوں ہے because machines یہ machine جو ہے artificial intelligence کے control میں like us not only not only but more accurate than us یہ ہم سے زیادہ accurate ہے as compared to human اس لئے اس سے ڈرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جتنا آپ اس کو run کر رہے ہو رن کر رہے ہو میں نے ابھی بھی بتایا جتنا آپ practice کروگے گلتیوں سے سیکھتے ہو past کی گلتیوں سے سیکھتے ہو learn کر رہے ہو اتنا ایک انسان میں اس کی knowledge بڑھتی ہے اسی طرح machine کو آپ جتنا run کروگے اور یہ اسی aspect کے حساب سے آپ کو decision بتا رہی ہے اسی حساب سے یہ آپ کو accuracy بتا رہی ہے like a human interaction جس طرح ایک feeling ہوتی ہے انسان میں اسی طرح اس machine artificial intelligence کے software میں feelings ہے اس لئے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں یہ ہماری طرح سوچتا ہے ہماری طرح کچھ نئے نئے چیزوں کی practice کرنا اس سے کیا result نکلے گا جس طرح ایک انسان research کرتا ہے its past present end لیکن اگر اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے unbiased طریقے سے اگر ہم ai کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہے ہمیں تین پہلو اس کے understand کرنے ہیں پہلے وہ تین پہلو کیا ہے وہ اس کا past ہے present ہے اور future ہے تاکہ میں آپ کو یہ پوری detail بتاؤں گا اس ویڈیو میں تاکہ جو آپ کے confusions ہے ڈاؤٹس ہے جو آپ کے ڈاؤٹس ہے ان کے آپ کے answer مل جائیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے سکھائیں گے how we compete with this artificial intelligence how we prepare our sellers how we prepare our youths of our country how we prepare our youths of our state how we prepare youths of our districts ہمیں ان کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ تاکہ آنے والی زندگی کا جنگ ہے جو ان کو انسانوں کے ساتھ نہیں ہے جو ان کو مشینوں کے ساتھ ہے ہمیں ان کو پریپیر اسی طرح سے کرنا ہے چلو میں اس آج کو آج آپ کو پہلے اس کے past پہ جاتا ہوں کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کے past بہت میٹر کرتا ہے اگر ہم بات کریں گے اس کے past کی mid-twenties میں 1943 when walter pits and warren metloch presented the model of artificial neuron 1943 mid-twenties میں اس کا پہلا کنسپٹ آ گیا artificial neuron کا چلتے چلتے اٹنٹوری 1953 presented a paper entitled computer machinery and intelligence and اس جو اٹنٹوری نے 1943 میں جو paper present کیا جس کا title تھا computer machinery and intelligence اس نے اس time express کیا تھا اس paper میں یہ کیا تھا کہ ایک machine آنے والی ہے future میں جو انسان کی memory کو mimic mimic human کی human memory کو mimic کرے گی that mimic means that think like yourself and وہ خود اپنے aspect کے حساب سے خود اپنا decision لے گی اور انسان کی طرح سوچے گی یہ اٹنٹوری نے 1953 میں اس کا concept دے دیا اے آئی اے آئی کا نام نہیں آیا تھا اس نے صرف اتنی اتنی expression اپنی paper میں دی تھی اتنی lines mention کی تھی کہ آنے والے 1953 میں imagine ہم ابھی بھی سوچ رہے کہ یہ ہے کیا 1953 میں ایلنٹوری نے اس کا concept دے دیا اس کا ایک paper دے دیا جس کا نام تھا computer machinery and intelligence اور جس میں اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ آنے والے future میں ایسی machine آ جائے گی جو human memory کو mimic کرے گی mimic means جس طرح انسان سوچتا ہے جس طرح انسان اپنے surroundings کے حساب سے اپنا decision change کر سکتا ہے اپنے aspect سے خود سوچ سکتا اسی طرح یہ machine خود سوچے گی اور خود aspect کے حساب سے اپنا decision لے گی that's why alan tory is called the father of artificial intelligence چلتے چلتے اگر ہم actual ai barn artificial intelligence barn کی بات کریں گے وہ ہوا 1956 میں a big conference was held in 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 dharmit conference that is famous in the name abdarmit conference جس میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے scientistوں نے حصہ لے لیا دنیا کے سارے scientistوں اس میں جمع ہو گئے اور یہ چھے ہفتے تک چلی چھے جو چھے ہفتے تک چھے جون سے کچھ اگست کے end تک ہی چلی اور اس conference میں دنیا کے سارے جو ai پہ کام کر رہے تھے جو بڑے بڑے scientist تھے اس related کام کر رہے تھے ان لوگوں نے حصہ لے لیا اور اسی میں سے ایک scientist جس کا نام ہے john mccarthy and he coined the term artificial intelligence and some declare that 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 john mccarthy is the father of artificial intelligence so میرے دوستوں میرے بھائیوں ابھی بھی confusion ہے ہم کس کو father declare کریں ابھی confusion ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں alan thuri اور کچھ لوگ کہتے ہیں john mccarthy جس نے term coin کی اور چلتے چلتے اس پہ continue refinement ہو رہی تھی اور افتر 1959 a scientist called simol 1959 میں ایک scientist کا نام تھا simol and in history first time جب computer game developer ہو گئی that beats اس نے beat کیا that beats a human player and that starts the journey of machine learning and that starts the journey of machine learning and machine learning and program was developed in which computer learning from himself اس time ایک program developed ہو گیا کہ computer learning computer learning computer learning computer سیکھتا ہے himself اپنی آپ سے سیکھتا ہے computer اپنی آپ سے سوچتا ہے کہ مجھے اس human player کے ساتھ کونسی چال چلنی ہے مجھے اس کو کیسے beat کرنا ہے مجھے کونسی سکل اپنے آپ میں develop کرنی ہے کتنی سکلز مجھے رکھنی ہے اپنے اندر تاکہ میں ایک human player کو defeat کر سکوں میں اس کو beat کر سکوں اور اس time آ گیا concept machine learning کا time passed اور اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا گیا refinement ہوتی گئی development ہوتی گئی with speed and 10 february 1996 in which a machine first time develop ہو گئی that beat a human champion that gary a world chess champion gary جس کا نام تھا world chess chess champion تھا اس نے اس کو beat کر دیا artificial intelligence پہ اتنی refinement ہو گئی اور اس نے chess میں جتنا دماغ بہت زیادہ لڑانا پڑتا ہے کہ انسان کو ہم ان کو بہت زیادہ intelligent قرار دیتے ہیں جو chess champion ہوتے ہیں لیکن time computer نے ایسا machine learning آ گئی اس نے gary جو world chess champion تھا اس نے اس machine نے اس gary کو beat کر دیا world chess champion کو beat کر دیا have been beaten by a machine جو ibm baster جس کو ibm نے develop کیا تھا پروگرام جس کا نام تھا chess pro اس software کا نام اس machine کا نام رکھا تھا ibm نے chess pro کیا نام رکھا تھا chess pro after again ibm نے دوسرا ایک پروگرام بنایا called watson that after every two seconds جو یہ machine بنائی جو یہ پروگرام بنایا ibm نے دوسرا پروگرام بنایا that after two seconds that processes ten thousand book contentors جو دو minute میں ten thousand book contentors کو process کرتا تھا اب آپ سوچو کتنی refinement ہو گئی سال بیٹھتے گئے وقت چلتا گیا اور اس پہ کام چلتا رہا اس پہ development ہوتی رہی after that google جو جو بادشاہ ہے internet کا جو جس کو میں اپنے حساب سے کہتا ہوں جو پتھان ہے سرچینجن ہے google وہ اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں اس ریس میں اے آئی کے ریس میں اور وہ بھی ریس میں آ گیا google جس کو ہم سب جانتے ہیں جس کو mostly سب یوز کرتے ہیں اور اس نے ایک اے آئی بیسٹڈ پروگرام develop کیا that beat the world champion اس نے اس ٹائم world champion کو beat کیا in chinese famous game go go ایک chinese famous game ہے بہت ہی typical game ہے اور تین ہزار سال پرانی game ہے جب میں نے یہ پڑا تو میں بلکل مجھے زیادہ زیادہ پڑھنا پڑا کیونکہ دماغ پہ بہت پریشر ہوگا ایک machine go میں go والی player کو بھی ہرا سکتی ہے آپ بولو گے کیوں یہ shocking کیوں ہے کیونکہ جو یہ go ہے that that have a 181 blocks and 181 moves that more moves than an atom in a universe atom سے زیادہ moves ہے اس کے go کے and is very complex game and have unlimited strategies and unlimited players and 3000 years old game ہے یہ go game and that is also called also called alpha go now let us go recent fear of this big see اب میں آج present کی بات کرتا ہوں اس سمندر کا ڈھر کیوں ہے پوری دنیا کو بڑے بڑے ملک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے اسے refinement ہو گئی کس طرح اس کی history میں development ہو گئی اور کس طرح اس نے بڑے بڑے players کو change بیچ کیا particularly just go یہ سب سے بڑیا intelligent game مانی جاتی تھی جس کو اس کو human کھیلتا تھا اور جو human اس میں champion بنتا تھا اس کو دنیا میں بہت عزت ملتی تھی اور اس کو بہت intelligent اور innovative کہا جاتا تھا لیکن IBM نے بھی google نے بھی ایسے AI based programs develop گئے جن لوگوں نے دونوں champion چاہے alpha go ہو چاہے just champion ہو دونوں کو ہرا دیا اور لوگ پریشان اور سب artificial intelligence پہ کام کرنے کام کام کرتے گئے بہت scientists انہیں جتنا یہ ایک ایک step چلتے گئے اور اس پہ زیادہ زیادہ وہ نزدیک آتے گئے نزدیک آتے گئے اور پھر ہوا جنری آج کے فیر کا آپ کو میں اب یہ بتاؤں گا وائل چیٹ یہ چیٹ جی بھی جو ہے یہ اسی کا ایک AI based جو میں نے آپ کو ابھی پروگرام بتائے یہ اسی کی ایک جنگاری آگئی چیٹ جی ٹی پی چیٹ جی ٹی پی آپٹ 2018 یہ کیوں اتنی پاور پھول ہے اتنی فیمس کیوں ہے چیٹ جی ٹی پی جس اس نے صرف بلو فائیو منتھ میں اپنی ہنٹرنڈ ملین سبسکرائبورز ایکٹیو سبسکرائبورز اتنی لوگوں کو ہنٹرنڈ ملین لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیا اور ابٹو 2018 ایوری اے آئی بیسٹ پروڈکٹ جو ہوتے ہے ابٹو جو 2018 تک سارے اے آئی بیسٹ جو میں نے آئی بیم بتایا جو میں نے آپ کو ابھی سارے پروگرام بتائے جو بہت گوگل نے بھی بنائے بہت اے آئی بیم نے بہت سارے بنائے لیکن جو یہ پروگرامز تھے یہ جو جس موڈل پر یہ بیسٹ تھے اس کو کہتے ہیں اینل پی نیچرل لنگویج پروسسنگ موڈل ایٹ مینز پر اے آئی بیسٹ جو پروگرام ہم بناتے تھے ڈیولپنٹ ان کے لیے ہمیں پہلے پہلے کولیکٹ ڈاٹا کرنا پڑتا تھا دن اپلوڈ انہ سسٹم جس طرح سے پروگرام چل رہے ہیں لائک سری جو ایپل میں ہے ایپاڈ میں آتا ہے ایپل سمارٹ واچ میں آتا ہے ایپل آئی فون میں آتا ہے سری سری وہ ایپلے پی سٹلیو ٹاک گوگل ایپلی بنیچرل ویڈا میں آتا ہے موڈلیل سٹرلیل ایپلے پر ایپلے پر رکھونے اور گوگل سری چینٹ آل آل دیس پر رو گرامز آر اے آی پر ایپلوڈ ڈیولیل پر اینٹ باتہ بیست پر ایپلوڈ پر آتا ہے سی جنوڈ پر ایپلیل بھی اپن اے آئی جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا جو ایک چھوٹی کمپنی ہے جس کے پہلے دو سو ملازم تھے کے لئے اب چار سو ایمپولائز ہے اس کے اس نے نیو موڈل لنگویج موڈل انٹرڈوز کیا جس کا نام تھا جس کا نام ہے جی پی ٹی جنریٹیو پر ٹرینڈ ٹرنس فارمر and this makes revolution اسی نے revolution لایا جو جی پی ٹی اے آئی بیسیڈ اپن اے آئی نے جس کو انٹرڈوز کیا نیو موڈل کو نیو لنگویج موڈل کو جس کا نام ہے جی پی ٹی جی پی ٹی جنریٹیو پر ٹرینڈ ٹرنس فارمر and that makes revolution and fear around the world because اب کیوں ہے اس کا because یہ جو جی پی ٹی ہے جو یہ جی پی ٹی ہے because it works without feeding data ابھی میں بات کر رہا تھا پرانے اے آئیز کی جس میں ہمیں feed data کرنا پڑتا تھا پھر process manually process کرنا پڑتا تھا اس کو oh that is very difficult but in جی پی ٹی that not depends upon that not depends upon feeding data manually and is a big than the previous AI models اور یہ بہت بڑا ہے جو ہمارے پریس اے آئی موڈلز ہے اور because it works all content is یہ ایک بار آپ نے click کر دیا یہ سارے جو انٹرنیٹ پہ books ہیں millions of books, millions of websites, internet content is all information, blocks, content is of all books is AMAI feed and all sites اس میں سارا کچھ feed ہے جو بھی 2021 تک جو بھی block ہے جو بھی content ہے جو بھی website ہے جو بھی books ہے وہ اس میں feed ہے advanced algorithm and strong computing power is the reason it works like a human اچیدر اسے سن لو اس میں advanced all content is in advanced algorithm and strong computing power is the reason it works like human interactions it works like human interactions results 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 gives answers more accurately than a human more accurate every talk every question if you ask اگر آپ اس کو بتاؤ گے جو میں نے question بتایا اس کو اس طرح سے جواب دے دو جیسے ایک پانچ سال کا بچہ جواب لکھتا ہے ایسے ہی دے گا یہ اور اگر آپ اسے پوچھو گے مجھے اس کا highly technical جواب دے دو ایسے ہی دے دے گا اگر آپ اسے یہ کہو گے کہ more difficult answer دے دو ایسے ہی دے گا اگر آپ پھر بٹن دباؤ گے کہ آپ نے worst جواب دے دیا اور یہ اتنا اچھا جواب پھر دیتا ہے جو آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا اسی طرح اسی time پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کی سوچ سے زیادہ سوچتا ہے intuition جسے کہتے ہیں اور یہ more accurate within a minute یہ millions کا جواب ہمیں دیتا ہے اور with more accuracy no correction more accurate answers آپ کو اس چیٹ جی پی ٹی پے ملیں گے جو اے آئی بیسر نیشنل لنگویج موڈل جو اے آئی نے دے دیا my dear friends اس پہ کام چلتا گیا open ai not stop جو اپن اے آئی کی کمپنی ہے یہ جو جس نے چیٹ جی ٹی پی کا لنگویج موڈل دے دیا وہ رکا نہیں اس پہ ریفائنمنٹ ہوتی گئی because اب its consistence perseverance and it is developed continuously running یہ بیٹھے نہیں اور ان 2019 جو ہماری نزدیک ہے اس میں ان لوگوں نے اپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی ٹو کا ورژن launch ہوا اور پھر 2020 میں جی پی ٹی اور ان نومبر 2022 جی پی ٹی پی ٹی پائیو اور ان مارچ جس نے revolution لیا 2023 کو جی پی ٹی 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 جی پی ٹی اور پی ٹی جی پی ٹی جی پی ٹی ریفائنمیٹ ہوتی گئی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی بیکاز اب کنسسٹنسی پرسیورانس جو اپن اے آئی ڈکھائی continuously from one ڈکی اور فائنلی 2023 میں ان لوگوں نے چیٹ جی ٹی پی پھور جو بلکل اکوریٹ ہے human interaction کی طرح جیسے آپ چاہتے ہو جیسے آپ کی سوچ ہے جیسے آپ سوال پوچھتے ہو ویسا ہی وہ جواب دیتا ہے اور اس میں ایک اور ایک بات یہ accurate answer دیتا ہے اور more faster دیتا ہے as compared to the past AI-based programmers and if you upload suppose ایک تو آپ question پوچھتے ہو لیکن اگر آپ کسی figure کو آپ اس میں insert کروگے اور figure کے حساب سے آپ کہوگے کہ اس کا tech وہ اسی figure کے حساب سے text print out دیتا ہے اور اگر آپ اسے پوچھوگے اگر آپ اس کے photo insert کروگے suppose آپ نے balloon کا photo اس میں ڈال دیا اور اس پہ وہ not لگا دیا اگر آپ اسے پوچھوگے کہ اگر اس میں not توڑا توڑ دیا جائے تو اس میں کیا ہوگا وہ کہے گا اس کا IR اندر نہیں رہے گا IR leak ہو جائے گا اب آپ دیکھو یہ انسان کی طرح سوچتا ہے اسی لیے اس کا ڈر پوری دنیا میں ہے کیونکہ اسی حساب سے آپ کو جواب دیتا ہے اسی situation کے حساب سے اسی situation کو handle کرتا ہے اپنی aspect کے خود ہی سوچتا ہے کہ اس کا answer میں نے ابھی کہا اگر آپ balloon کروگے with not ایسے ہی ڈال دوگے picture اگر آپ اسے کو اگر ہم break کریں گے اس کا not اس میں کیا ہو جائے گا تو آپ کو answer ملے گا ادھر سے کہ اس کا IR باہر نکلے گا اس کا IR باہر نکلے گا it works like a human interaction and like a human more than a human mind because it's accuracy and it's very fast اور آپ کو unique answer دے دے گا کیونکہ یہ millions of contents millions of pages millions of websites millions of blocks میں جاتا ہے اور آپ کو چھانی کی طرح اس طرح کا answer دے دے گا جس میں کوئی plagorism نہیں ہو جس میں copy آپ کو کوئی detector نہیں کر سکتا اور جس میں بالکل accuracy جس ہی اتنی ہو اتنا accurate ہو جیسے جیسے دس ہزار انسانوں سے ان content کو لکھا ہوگا اتنا accurate answer دیتا ہے اس لئے لوگ ڈر رہے ہیں کہ future میں کیا ہوگا میں نے ابھی آپ کو کہا image نہیں آیا آپ کوئی بھی question پوچھتے ہو اس سے یہ آپ کو جواب واپس دیتا ہے before that some softwares آئے تھے like like daily آیا تھا mid journey stable آیا تھا infusion آیا تھا but biased biased results یہ ہمیں biased results دیتے تھے لیکن chat gtp نے biased system کو ختم کر دیا اور unbiased system اور جو انسان predictor نہیں کر سکتا جو آج سے دو سال پہلے لگ رہا تھا جب پڑھتے تھے کہ ایسا ہونے والا تھا انسان ہستا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہنا پڑے اگر اس نے ہمیں رہنا سکھایا تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی اس لئے میں کہتا ہوں اپنی education system کو update کیجئے اپنے جو trends ہم follow کر رہے ہیں ان کو بند کیجئے کیونکہ اب ہمارے بچوں کو temperature machine کے ساتھ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے اور جس طرح سے جن جابوں کی expectation ہم رکھتے ہے ہماری society وہ جاب آنے والی future میں نہیں ملیں گے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا present and future will human present اور future کی بات کروں گا میں کیا ہم danger line میں impact in our life کیا ہے کیا رہے گا ہمارے کیونکہ اس کے multi functional program ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے کہ میں آپ کو کچھ example دے دوں گا کہ future میں کیا ہونے والا ہے کیسے یہ replace کتنی jobs ہم سے دور کیونکہ جب بھی technology آتی ہے کوئی tech جب آتی ہے دنیا میں اس کے merits بھی ہوتے جب بجلی آئی ہوگی تو بہت ساری job جو manuelی ہوتے تھے وہ replace ہو گئے ہوں گے لیکن وہ بہت ساری job لے کر آگئی اب میں آسکت کچھ example جو prove ہو چکی ہے کہ آنے والے ایک سال میں چھے مہینے میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس air ring آجائے air bird type آجائے گا آپ کو کوئی language سکھنے کشمیری میں سنوگے my dear friends اس لئے میں کہتا ہوں cursive writing بغیرے ان چیزوں پہ ان کو صرف word کی پہچان دے دو باقی سب کام artificial intelligence خود کرے گا آپ یہاں سے کشمیری بولوگے آپ کو جرمن بات کرے گا وہ جرمنی سنے گا اور وہ جرمنی میں بولے گا آپ کشمیری میں سنوگے وہ کسی بھی language میں آپ اپنی language میں سنوگے دیکھو یہ کتنا بڑا revolution ہے صرف چھوٹا سا چپ لگے گا آپ کے کان میں اور robotics جو آپ کے کچن میں robotics ہوگا جہاں دس ہزار فوج کام کر ایک لاکھ فوج وہاں ایک فوجی کام کرے گا کیونکہ اگر ہمارے فوجی بائیوں کی کبھی گولی ضائع ہوتی تھی لیکن رابوٹ اگر ایک ہی گولی فھینکے گا وہ نشانے پہ ہوگی اس بندے کے نشانے پہ ہوگی اس کی ایک گولی بھی ضائع نہیں ہوگی اے آئی بیسٹ سسٹم کہاں تک مہجے گا میں نے کہا جہاں ایک لاکھ کسی بارڈر پہ ایک لاکھ پھوج کی ضرورت پر کی ہے ہمارے ملک کو لیکن وہاں پہ ایک رابوٹ پوری اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کی گولی بھی ضائع نہیں ہوگی اور دوسرا آپ دیکھو جو ائر لائنز نے اپنے اے آئی بیسٹ سسٹم فار کسٹمر سروس لگائی ان کی بھی بہت ریفائنمیٹ ہوگی ان کو بلکل چیٹ بوٹ میں لگا دیا وہ خود جواب دیتا ہے کہ ہمارا جہاز کب اٹھے گا کب کس ٹائم بیٹھے گا کس ٹائم اپنا آئیل چینج کرے گا بلکل آٹومیٹ کے لیے اس پہ کوئی ہومن اس کو چلا نہیں رہا ہے وہ بلکل اپنی ہلک کانشیس بنائے گا کہ آپ کھاتے کیا گلت ہو آپ کو چلنا کتنا ہے ابھی بھی بتا رہی ہے کیونکہ اس پہ بہت سارے ریسرچ پیپر چھپ گئے اس نے بہت سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے بچا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو بہت بہت بڑی بیماریوں سے بچائے ایکسیڈنٹ سے بچائے جو میں نے خود اس کے ایمبیلنس ہو رہا ہے کس جگہ آپ کا ایمبیلنس ہو رہا ہے کہ آپ کھانا کون سا سیوٹ ہو رہا ہے آپ کو کھانا کیا چاہیے آپ کو کلسٹر کم کیسے ہوگا آپ کو ڈائیابیٹیز ہونے والا ہے آپ سٹاپ کر دیجیے آپ اتنا کاربو ہیڈرٹ لیجیے بلکل جس پہ آپ سرپیم بھی کروگے جو آپ کا کریٹ کار بھی ہوگا جو آپ کا ادار کار بھی ہوگا جو آپ ایٹیم کار بھی ہوگا سب کار اسی میں ہوگے آپ اس پہ بات بھی کروگے آپ اسے فوٹو بھی کھوچ ایک ہی سمارٹ کار آجائے گا بلکل ایک کار سسٹم کو ڈیجٹل آئیز کر دیا اے آئی بیسر پہ اور اس رابوٹکس کو اس نے انٹرڈیوز کیا اپنی کمپنی میں اور علی باپا کمپنی آپ نے نیٹ پہ دیکھ ہوگا جس جو بلکل جب سے اے آئی بیسر سسٹم بنایا اور وہ کبھی کبھی ٹرلینز میں ایک گھنٹے میں اپنا نفح کماتا ہے جس نے پوری ساری ریکار توڑ دی کیونکہ بلکل اس میں اس کے رابوٹس کام کر رہے ہیں کوئی ہیومن انٹرفیرنس نہیں ہے اسی لئے وہ بہت آگے جا رہا ہے وہ بھی ایک ایک اگزامپل ہے اور اگر آپ ایمیزون کی بات کروگے ایمیزون ایمیزون کے کوئی بھی کور ہو وہ اس کے بارکور کو سکین کرے گا اور شام آپ کو وہ چیز آپ کے کچن میں پہنچ جائے گا ایمیزون کی طرف سے اب آپ سوچو اس میں کوئی ہیومن انٹرفیرنس نہیں کوئی فون نہیں کوئی مارکٹ نہیں کہیں جانا نہیں ہے جو بھی ختم ہو جائے ڈسٹ بن کے بارے میں جو ایمیزان کا ہے اور آپ کو میں شوروم کے بارے میں جو ایمیزان لانچ ہو گیا ہے جہاں کوئی اندر ہیومن ہی نہیں ہے اور باہر آپ آئے اور آپ نے انٹر کیا باہر جو جیب میں ہے کارڈ ہے وہ سکریچ ہو جائے جب آپ اندر جاؤ گے آپ ٹرالی لوگے اور جو جو چیز آپ پکڑ ہوگے اس شوروم میں اس سٹور میں جس چیز پہ آپ پکڑ ہوگی آپ ٹرالی میں ڈال دوگے ساتھ ساتھ میں وہ بارکور سکین ہو جائے گا اور آپ اس کو خودی پیک کروگے جتنا آپ پیکنگ بھی باہر نکلوگے جب آپ جت جب کے لئے بوسٹ پیپل سوچ دیتے ہم ایسے کریں گے بیسک سکل سکل سسٹم آپ سے چھننے والا ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ کو اپ ڈیٹ کرو درون بیسر جو ہم کوریر لاتے ہمارے گھر پوسٹ آفیس ہوتا درون بیسر آجائیں گے کوریر بائی ڈرون دبا دیں گے پوسٹ آفیس اس گھر میں چھوڑ دو وہ آپ پوری آڈرس پہ گھر میں چھوڑ دے گا آپ ڈاک لے لگے اندر جاؤ گے اور سب سے امپارٹن بات جو میں آپ کہنے والا ہوں that is in USA USA میں 2040 تک کوئی بھی human driven نہیں ہوگی سیلف ڈرائیون گاڑیاں ہوگی 2040 تک امریکہ نے اعلان کر دیا کسی گاری میں ڈرائیور نہیں ہوگا اور اگر کسی کو پیشن ہو گاری چلانے کا کوئی کسی کی حابی ہو اس کو گورنمنٹ کو پہلے پی کرنا ہے ان کو پہلے کنٹیکٹ کرنا وہ کو رستہ دے دیں گے اور اس کو پی کرنا پڑے گا وہ گاری تھوڑی دیر کے لئے چلا سکتا ہے اپنی حابی کے لئے کہ مجھے شوق ہے 2040 میں کوئی بھی گاری امریکہ میں ہیومن ڈرون نہیں ہوگی کتنے لوگوں کا روزگار چھننے والا ہے گاریوں میں کوئی ڈرائیور ہی نہیں ہوگا آنے والے وقت میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پازیٹیو کورلیشن بھی ہے اگر آپ اوبر کی بات کروگی اولا کی بات کروگی دیلی میں جب سیل ڈرائیور گاری آ جائیں گی تو لوگوں کو کرایہ سستہ پڑے گا کیونکہ جو کھرچہ آتا ہے جو گاری میں کماتے ہے جو گاریاں رکھتے اوبر کی بات کریں اولا کی بات کریں ان میں 40% خرچہ ان کو ڈرائیور پر لگتا ہے جو یہ ڈرائیور کا خرچہ ان کو بچ جائے گا اس کی سیدھی پازیٹیو کورلیشن کسٹمر کے ساتھ ہوگی اگر اس کی دس روپے کرایت تھی وہ سات روپے تک مہن جائے گی اس کے کچھ بہت سارے فائدے بھی ہے جو انسان کو یہ دس اس کی لائف بہت آسان بھی ہو جائے گی لیکن بہت ساکت بھی ہو جائے گی اگر اس نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنی بار اس کو اپنی بار دگری ہے اب ہم کریں گے موسٹ امپارٹن ٹاپک جو ہماری ڈیولوپن کنٹریز میں زیادہ تر گنگن آیا جاتا ہے وہ ہے ان ایمپلائی منٹ اور ایس پر پریدکشن اپ ٹو ٹو تھوزنٹ آنے والے دو سال یا دس سال میں اے آئی بیسڈ سسٹم بلکل ساڑھے آٹھ کرو لیبر ساڑھے آٹھ کرو ایمپلائی کو ریپلیس کرے گا اب آپ بلوگے کون سے لیبر ہو جائیں گے ریپلیس کون سے ایمپلائی ہو جائیں گے روٹین مینیول لیبر ان کی جاب چلی جائے گی کیونکہ رابر ٹکس آ رہا ہے وہ خود اس کو یوز کرے گا اور اس میں آپ کا کھرچہ بھی کام رہے گا اور رسک کیونکہ یہ آٹو میشن سارا سسٹم جا رہا ہے آٹو میشن مشین آ جائیں گے جو ہم کام کروائے تھے جب کوئی بچہ کچھ کرتا ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا چلو میری زندگی تو نکل جائے گی میں لیبر کا کام کروں گا لیکن یہ ایکسپیکٹیشن مت رکھئے آنے والے وقت دو سال میں لیبر کمپونٹ بلکل آٹو میشن ختم کرے گا اور دوسرا جس پہ جس کی پکر ہے جس کی جاب ریپلیس ہو جائے گی وہ ہو ڈاٹا اینٹری اور ایڈمیسٹریٹو سپورٹ ایکاونٹس کی جاب چلی جائے گی ایسے لوگوں کی جاب چلی جائے گی بینکلز میں جتنے پوسٹس ہے جو ایکاونٹسی ڈاٹا فیڈ کرتے ہیں وغیرہ جو چیزیں یہ کرتے ہیں ان کی جاب بھی چلی جائے گی جائے گی جاؤکی Drop Ivl ڈاکٹو ڈیانی ڈاکٹو 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 ڈی ڈی ڈری ڈی ڈی موسیقی 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 توrite سلوٹا موسیقا و موسیقا for human drivers and delivery personnels and the fifth one which is going to affected by the ai-based system that is data analyst while ai and machine learning technologies can automate data analysis and generate inside a secular data analyst and statisticians will still be demand however their roles may evaluate to focus more on interpreting and validating ai generated insight is co-in co-validate karna hai jose tation accountants waga hai aegar koji rahe ga bhi us ko bhi ai ki satsa jis tera ai ki refinement kar hai open ai open ai isi tera in ki in ko apni refinement karri hai as per the need performing manual data or stock traders and financial analyst all algorithm and machine learning models are increasingly being used in financial trading based on on pre-defined rules and market signals potentially impacting the rules of traditional stocks stock traders and financial analysts and medical diagnosis jose jose ju manye bi abhi aapko kaha ki hane waten ne wale waten ne MARKET mint me do58 replease ho sakta eh baat hige kata eh jose tera haya pojja haya hojaa go hige jae ga agar pojata e�h Іمجانلسکتہ ساری آگاستان نے ہشتا ہے professورتشانلس تعلیم پیمانک چیز ہے اوراللہ ڈللہ روز ڈللہ ڈللہ ڈاللہ ڈلی ڈلہ ڈی ڈلی ڈللہ ڈی informations this could affect the roles of legal researchers and paralegals who traditionally performed these toxicus manually جو toxicus manually legal researches that would change it into AI-based system کو ان کی بھی جاب کی شہمت آنے والی ہے my dear friends اپنے آپ کو update کیجئے اور update last جو میں آپ کو آپ کہنے والا ہوں اپ ڈیٹ امپارٹنٹ ہے اگر ہم اسی طرح رہے اسی طرح رہے جس طرح سے میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہے جس ٹرنٹ کو ہم پھالو کر رہے ہمیں پہننے کے لئے کپڑے نہیں ملیں گے فیوچر میں ہمیں اپنے آپ کو update کرنا ہے چھ مہینے کے بعد دس مہینے کے بعد ایک سال کے بعد دو سال کے بعد کیونکہ AI-based system دو مہینے میں update جو سکل آپ نے develop اپنے حاصل کی جو آپ نے سیکھی وہ سکل آپ کو چھ مہینی AI-based system چھین سکتا ہے اور اسی طرح آپ کو جس طرح ساپٹی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کو اپنے آپ کو دس دن میں ایک مہینے میں ایک سال میں چھ مہینے میں اپنے آپ کو update رکھنا ہے رولز میں بھی ترسی کاپ automation and transformation the AI and ML era also creates new opportunities یا اب آپ کو last میں ایک خوشکبری بھی دینے والا ہوں میں نے کہا اگر تیکنالوجی آتی ہے جاب اس کو replace کرتی ہے لیکن اپنے ساتھ بندار بھی لاتی ہے جابس کا لیکن انہی کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو update کریں گے ان کے لیے نہیں جو ہمیشہ trans کا follow کریں گے کیونکہ اگر یہ آٹھ کروڑ جاب چھن رہا ہے replace کر رہا ہے لیکن as part research estimate 9 کروڑ جابس ہی اپنی ساتھ لے رہا ہے یہ AI and ML کیونکہ لیکن انہی کے لیے جو اپنے آپ کو update کریں گے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈگریز جو ہماری future کے لیے important ہے جن کے پیچھے ہم بہت زیادہ باغتے تھے government job پانے کے لیے ان ڈگریز میں بھی changes آگئی آپ کو data scientist بنانے ہے data scientist data analyst degrees in data science اور data analyst focus on statistical analysis machine learning and data mining these programs provide enterprise in handling and analyzing large data sets which are crucial seekers in the AI and ML field یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہے جو میں نے آپ کو programs بتائیں machine learning data mining statistical analysis جو آپ کو future میں job دے سکتی ہے mathematical and statistics اس کا job ہمیشہ سکر ہے ڈگریز in mathematics اور statistics develop strong quantitative and analytical skills these skills are essential for understanding the mathematical principles underlying in AL and ML algorithms my dear friends جو بھی method statistics پر رہے ہیں ان کی job سکر ہے لیکن اس حساب سے نہیں A plus B کا حول سکر ہے ان کو نئے نئے سکھنی ہے اب نئے نئے algorithm create کرنے ہیں کہ how we feed the data how we create the data ان کے لئے job opportunities رہیں گی ان کا job سکر ہے اور سکلز سکلز سب سے زیادہ important ہے اب میرے خیال سے ڈگریز سے زیادہ آپ سکلز کام کریں گے ہاں پڑھنا تو ضروری ہے لیکن زیادہ زیادہ فوکس آپ سکلز اگر آپ کو survive کرنا ہے اگر آپ کو live رہنا ہے اس دنیا میں آپ کو سکلز پر زیادہ کام کرنا ہے programming programsی marketsی کام کرنے گیرین یا لغی llamہ پیتان سکلز سکلید کام کرنے کام کرنے کام کرنے پر زیادہ چور کام کرنے ہیں such as linear algebra, calculus, probability and statics enable individuals to understand and work with the mathematical foundations of AI algorithms. It means AI-based جس کا math اور statics strong ہوگا اور جو language developer ہوگا, language understanding والا ہوگا کیونکہ language بہت زیادہ matter کرتی ہے artificial intelligence میں کیونکہ R جس کو پتا ہو, phython جس کو پتا ہو, statics, اس کے لئے بھی future ٹھیک ٹھیک سوکر ہے اور problems جو میں ہمیشہ repeat کرتا ہوں جو میں بار بار بولتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو problem solving بنانا ہے ان کے لئے future بہت اچھا ہے جو creative ہوں گے, جو problem solver ہوں گے انسانوں کے جو problem solver کریں گے لوگوں کے AL and ML involving complex problems and designing algorithms encourage youths to develop problem solving sickles, critical thinking and critical thinking and the ability to break down complex problems into smaller manageable parts بات قسمتی سے یہاں پہ جو intelligent لوگ بھی ہے وہ کبھی بڑی problem کو چھوٹا problem نہیں بناتے ہیں we are making simple things very difficult and making difficult things very far difficult my dear friends, وہ سب سے بڑا بہوکوب ہوتا ہے دنیا میں جو simple چیز کو complex بنائے اور وہ سب سے بڑا innovative اور creative ہوتا ہے جو ہمیشہ complex thing کو simple بنائے لیکن بدقسمتی سے ہم سب یہاں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں complex بن جائے ہم simple بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو اپنا بڑاپن دکھائے کیونکہ ہم نے اس کو complex بنا دیا جتنا آپ complex thing کو چھوٹی چھوٹی پرابلموں میں اور ان پرابلموں کو پھر solution بتاؤ گے اتنا آپ دنیا میں successful رہو گے جو بھی دیٹا کے ساتھ اچھا ڈیل کرے گا اس کا فیوچر بھی شکر ہے اس کا فیوچر شکر ہے اور سکل continuous learning ہمیشہ ہمیشہ ہمیں آپ کو update رکھنا ہے نیا نیا پرنا ہے نیا نیا سیکھنا ہے پاسٹ کی گلتیوں سے سیکھنا ہے نئی سکلز اپنے آپ میں develop کرنی ہے and passion for continuous learning they should stay updated with the latest advancement research papers and industry trends to adopt the ever changing landscape and communication and collaboration AI, artificial intelligence and machine learning professionals often work in interdisciplinary teams and need to be communicated their findings and insights effectively strong communication and strong communication and collaboration are essential for successful integration of AI and ML solutions in various industries and suggestions میں جو آپ کو last میں کہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی important ہے ہماری society کے لئے ہمارے ملک کے لئے کیونکہ اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں گے that is going to be a یہ بڑا ملک ہونے والا ہے in terms of youth سب سے زیادہ جوان آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے ہندوستان کے ہوں گے اگر ہم نے ان چیزوں پر کام کیا artificial intelligence machine learning ایسے soft years پر کام کیا اور اس میں government کا support ہونا چاہیے اس میں seminar ہونے چاہیے workshop ہونے چاہیے ہر college میں higher secondary level سے start ہو کے یا middle school level سے start ہو کے اس syllabus کو اس type کا introduce کرو اپنی سکولوں میں تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہی strong ملک بن جائے گا جس کے پاس سب سے زیادہ youths ہوں گے اور جو سب سے زیادہ ایسی چیزوں پر کام کریں گے وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے ایدشنلی انسپار them to dialogue a deep curiosity and a passion for problem solving and encourage them to apply AL and ML techniques to solve real world problems and make a positive impact on society by suggesting these degrees and you can motivate youths and growing kids to embark on a journey in AI and artificial intelligence and machine learning equip themselves with necessary knowledge and and contribute to the exciting advancement in these fields my dear friends جو میں نے آپ کو یہ بتایا آج AI based system اور مجھے پورا یقین ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرو گے اور مجھے پورا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے تاکہ آپ کو یہ پورا سنیریو AI اور چیٹ جی پی ٹی کا سنیریو جس کا فیر ہمارے ایراؤنڈ گم رہا ہے جس کا ڈر ہے بڑے بڑے آفسز میں بھی ان کی باتیں ہوتی رہتی ہے لیکن میں اپنی جوان اپنی فیوچر گولڈ کو کہہ رہا ہوں آپ پلیز اس پہ دان دیجئے اس کو سیکھنا سٹارٹ کیجئے آنے والا فیوچر اسی میں ناچ رہا ہے اسی میں گا رہا ہے جاؤ اور بدہ و دپریشن اپنی آگے والی زندگی جیو لیکن اپنے آپ کو ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ کرو ایسی چیزوں کو سیکھو پرابلم بنو کریٹیو بنو اور آپ کا فیوچر انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا لیکن اپنے آپ کو بیسٹ لرنر اور بیسٹ سیکھل اپنے آپ میں ڈیولپ کرو اور یہ سیکھل ایک ہی بار نہیں کرنی ہے کیونکہ آج تک جس کے پاس سیکھل تھی وہ اسی پر ریفائن کرتا تھا لیکن آپ کو سیکھل بھی چیز کرنی ہے اور اس پر ریفائن بھی زیادہ کرنی ہے اور اس کو ایڈوانس بھی بہت زیادہ کرنا ہے تب آپ اس ارام سروائیو کر سکتے ہو ٹیک کیئر خدا بس